اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال خواتین و عزرات آج حسب معمول شو کا آغاز کریں گے منی تھییٹر سے اور خبر ہے ڈیٹ لائن لاہور کی جی عبدالرمان صاحب رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکری جانے والی خاتون اے سائی کو اپنے ہی تھانے میں بند کر دیا گیا یہ خواتین و عزرات اس لیے اہم ہے کہ خواتین نسبتاً کم رشوت لیتی ہیں اور یہ ہم ہی نہیں کہتے یہ ورلڈ بینک کے سٹیٹسٹکس ہیں پوری دنیا میں مردوں کی نسبت تقریباً ایک تہائی ریشو ہے اور یہ بہت ریر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی رشوت لیتی خاتون رنگے ہاتھوں پکڑی جائے کیونکہ مرد حزرات کے معاملے میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ایسے بی سیوں بلکہ سینکڑوں واقعات آپ نے دیکھے سنے اور پڑے ہوں گے لیکن خواتین کے حوالے سے میرے لیے یہ دوسرا موقع ہے ایک موقع آج سے بیس سال پہلے جس کا میں چشمدید گواہ ہوں اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا وہ بند فائل کسی دن میں نے نکالنی ہے کیونکہ اس وقت نہ مجھے پتا تھا کہ میڈیا کے ساتھ میرا تعلق اتنا گہرا ہو جائے گا اور نہ اس بدنصیب کو جس نے میرے سامنے پیسے مانگے تھے کسی سے تو میں تھوڑی سی تحقیق کروں گا اور دوسرا واقعہ یہ ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ پولیس سٹیشن وہی ہے یہ کون سا پولیس سٹیشن تھا؟ یہ تھانہ پہلے ریس کورس کہلاتا تھا یعنی چیمبر آف کامرس کے بلکل ساتھ پولیس کلپ کے ساتھ جو پولیس سٹیشن تھا وہ موڈل پولیس سٹیشن تھا لیڈیز کا اب وہ شفٹ ہو کے وہاں سے چلا گیا ہے لٹن روڈ یہ واقعہ لٹن روڈ میں پیش آیا اور یہ بی بی اس وقت جو قید ہے وہ لٹن روڈ تھانے میں قید نہیں ہے یہ ایک دوسرے تھانے میں قید ہے جو کہ ہمارا میڈیا کا تھانہ ہے سر کیا حالے دیکھ رہے ہو تھانے دیکار کرتے کی؟ اچھے یہ ہے بی بی وہ جو پکڑی جی آپ نے ایسا کیوں کیا بی بی؟ سر بس دینی پیڑا سی فسا کے مارے ہیں انہیں میں تینوں کوش چاہی دا دو دو دارہ سی پاکتن دے دیا تو رشمت کیا ہو لائے نہیں؟ واقعی پچاس ہزار اس بیچارے سے مانگا اس نے میں نے دیکھی ہے اس کی حالت اس آدمی کی اس سے تو پتہ نہیں پچاس روپے کس طرح نکل سکتے ہیں اس کی بی بی کا کوئی پرابلم تھا کوئی ایشو تھا اور پچاس ہزار موصوفہ نے مقدمہ ختم کرنے کا شکایت تھی اس کے خلاف کوئی تو اس نے کہا کہ جناب میرے پاس تو بکرے کے یہ پیسے تھے یہ میں اس میں سے بیس ہزار دے سکتا ہوں ٹوٹل پچاس ہزار وہ بکرے کے لے کر بیٹھا ہوا تھا کالیاں پیڑا ہے تھا دھانے جی ہندیاں یقین کرو اس ہیتا عوام دوست مر رہے آئے تمہاری وردی چینج ہوئی تھی پھر تم یہی پہن کے آگے ہو ساڑے کو ہے یہی ہے سندہ ہی نہیں رہے مرانخہ کہتا میرا آتہ صدہ ہوں تھا پھر بنوا کے دینا ساڑی جی کوسٹن لے لیں جی جناب سر آج کے سیگمنٹ میں حنیف ٹیرا نظر نہیں آرے کیا وجہ ہے اس کا نام حنیف ہے حنیف ٹیرا نہیں ہے انہیں ہوتھوں سوٹا گھٹ مارنا ہے وہ دبائی کیا ہوا ہے اپنی آنکھ کے مبینہ چیک اپ کے لیے زالموں پیٹی پر آہو کہ میں نو بند کیتا ہے جی آپ کو شرم نہیں آتی آپ کی وجہ سے ہماری بھی بندہ بھی ہوئی ہے ایسے فری دیکھو کیسی معصوم ہے آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں آئی جناب فری نو نا رشوت مل دی تا نا رشتہ ہے ایسے فری تیرے سے ایسی دعا گو ہیں اللہ کری تیرے سے کوئی اچھا رشتہ ہے آنکھت والی دیا گئے بکر ایسے ٹرک لاتے آہو آر مبارکو میں رشتہ آگئی ایسے چو صاحب کتنی پروپرٹی بنا لی ہے اب تک سر کچھ بھی نہیں شروع چلیا آرہا ہے انتے یقین کرو کہ اپنی تنخال اندھے میں ڈاروں دا گئے کہ انتے کن سائن نہ کیتے ان بجا کیا ہے ایک تام یہ تبدیلی کیسے آئی سر محول ہی ایسا بناتا گیا ہے یہ چنگی بھلی دہشتگردی ہے دہشتگردی اگیسٹ کرپچن میری خواہش ہے کہ میں یہ کروں وہ کلچر ہی نہیں ریا وہ گال ہی نہیں رہی وہ پولیسنگ ہی نہیں رہی سر ساتھ یہ بھی کیا کرو اچھا وہ ہے کدھر بھی جن سے رشوت لی گئی سر رنالد کمریج بیٹھے نے بلا آنے نوے میں کدھے نہیں رشوت لیجنا رشوت لینے سے بہتر ہے کچھ مزدوری کر لے گلے کی مزدوری سے تسی قطردان لوگ ہے میں انہی واری تو اڑی سامنے گایا تسی ایک کر بیانی کسی دیتا لوگ کسی دن قصر نکال دیں آج ہی کسی دن نہیں آج چاہی دنے کتنے چاہیے مجھے یہ بتاؤ کم از کم پانچ ازار پی میں پانچ ازار نہیں دوں گا چار کر دینا پر جائی تو میں نہیں دے سکتا پانچ ازار میں چار کہہ رہے ہیں پانچ ازار میں دس ازار دوں گا تو اسنیفہ دے رہے ہیں پانچ ازار ہی میں میں تمہیں دوں گا اگر تم نے وعدہ کیا کہ تم بہترین افسر بن کے دکھاؤ گا انشاءاللہ میرے سال دعاوان تو اڑے رہے ہیں لوگاں دیا آج کوئی بوٹا قائدہ آج ہاں تے گلی گلی لابدی فینا پتہ جلدہ نمائی دا آج ہاں آج ہاں آج ہاں ہاں نہیں آج ہاں آئیں کہ باد بار آرہی نجی آرہی آق کوئی نہیں مراسی بڑے ہیں آہ جلدی پہ اے اجھے ایک وائرس میرے کو لے ایک چہہ لے کو لے آب آج آج ہاں آج صابہ اللہ کو آج صابتی شیٹ کو بیٹھا جی نجی آپنا طرف کرا ہو تو اس بی بی تا شوہر ہیں جی جناب میں آجاں آجا ترکو بھی کیتھ ہویا این دخو مار پہلے اے دا سیک میں آئی ہوں جناب تھاڑی پسان دی شادی ہے تمہاری تو ہو سکتی ہے آپ کی بھی پسانت تھا یہ ایک منٹ یار تو انہوں کی مسئلہ تو یہ تھانے جی کہ انہوں تخل دے منٹر بعد تو یہ ساڑے چھاپے جاتے ہیں ایک منٹ انہوں خموش رہنے بیش گل نہیں کرنی ابھی آپ کی شادی کیسے ہوئی انکل ان سے میری لاف میری جو ہی ہے اچھے جب میں نے انکل کہنی دیا انہوں پھوپڑ کہنی اس وان سے تو میں پیار کرتی تھی پھر انہوں نے رشتہ بجوایا تھا آپ بتائیے کہ اصل یہ معاملہ کیا ہے بات اس طرح ہے کہ ایک نا ہماری چھوٹی سی پراپٹی ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ چال رہا تھا کوئی لین دن تھا ہاں جی ہم نے نا کسی کے پیسے دینے تھے تو ہم نے نا ایک چیک دے دیا وہ میرے نام پہ تھا تو نا کئی میں نے ایسی دے دیا اس میں کوئی مسٹیک تھی وہ باؤنس ہو گیا چیک نا تو پیسے نہیں تھے تو انہوں نے ہمارے پہ پرچا کرا دیا تو جب انہوں نے پرچا کرا دیا تو یہ میڈیم جی نے ہمیں تھانے میں بلا لیا تو ہم نے ان کی بڑی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے صرف آدفہ کر دیں بس گلتی ہو گئے اب ہم کیا کریں تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں اب تو تھانے کچیریوں کے سارے چکر لگانے پڑنے ہیں تھانے کچیریوں کے چکر تو سب کوئی لگانے پڑتے ہیں آپ نے پچاس ازار روپے مانگے تھے یس اور نو اور سر جی میں نے اپنے لیے پیسے نہیں مانگے تھے آپ کو پتہ یہ پیسے دیدل آکے سارا کام ہوتا ہے پرچا کر چکا تھا اتنا سان نہیں ہوتا خارج کرنا سر جی انہوں نے پچاس ازار روپے مانگا تھا اور بیس پہ ہم آتا ہوگی جی بیس پہ ہم آتا ہوگی اس نے کہا چلو عید تو بنایا یہ سارا معاملہ ہو گیا اب آپ نے طرف کرے گی آپ کو انہیں بڑی میربانی آپ کا دھیان مجھ پہ ہی پڑ گیا انہوں نے چھے فلما کی تھیاں تردہ تھیان پہ گیا انہوں نے کانسٹیبل فریدی بڑی پہنڈ لگ رہے ہیں کونہ پاہی واسکڑ پا کے کٹیا جا پٹواری لگن دیا تو یار تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کون جناب کلو میں پچھ رہے ہیں کہ اپنے طرف کروا دی ہو میں آپ نیوز میں چھوٹا سا جنرلیس ہوں جی ہاں ہاں جی آپ نیوز میں چھوٹا سا جنرلیسٹ اٹھا 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 تاہا اٹھا لہو اٹھا لہو اٹھا لہو اٹھا لہو اٹھا لہو سر چشی رکو نا بیٹھا لہو میرے نا لائے میرا دوست دے وہ تیرے دوست نا تنی پتہ بیٹھا بٹھے سر چشی رکو جب تک میرا دوست نہیں بیٹھے گا میں کھڑا ہی ٹھیک ہوں کورسی کھڑیا والا اے کورسی دے پاہی درہ میں آپ نیوز دے دو انپدنی ساپی ہے جب تک اپنی ساپی ساپی ہے کھڑیا دو اسی دے مامونی جی انکرد رہو صافی ہے حدرا پھاڑے آجا بی بی آجا درمازا پھاڑے سر چشی رکھو سر چشی رکھے سر چشی رکھے سر ہے یہ پلیز سر چشی رکھے آجا سر بیٹھے جی آجا سر چشی رکھا سر ایم سری آپ نیوز سے آپ کا تعلق ہے آپ کا اکبال کو جانتے ہیں جی ہاں وہ ہمارے سی او ہیں جی چھوٹا بیر ہے اپنا بڑا پیارے ساڑے نالزا اکثر ہے تھے ہندے رہتے نہیں ہاں جی ہاں جی فون نہیں میرا ٹھیک خون ہی دھوڑی کھلک رہا تھا میں ملا دیتا ہوں آپ بات کریں پتہ کی یہ ٹیم ہوگے زیادہ ایس ٹیم وہ مگ مار رہے ہونے ہاں تم آپ کو کان سے جانتے ہو سر اُدھن میرا بڑا پرانے تلک کے میں ہوتا ہوں اس سے افدا سی جو دو crime reporter سی ہوئے ہوئے یعنی تم تیس سال پہلے اے ایس آئی تھے اس کو پہلے اے آئی جی سر یعنی تین چار دفع ریبرٹ ہوئے ہو یہاں یہ پہلے ڈی آئی جی ہوں دے سر اپنا تسیل رکھو نا جے بھی رکھو موقف ذرا بیان کرو پچھا اینکر کو کچھ نہیں سمجھ رہے کولم نگار کو کچھ نہیں سمجھ رہے reporter کیوں reporter نے اور یہ ہمارا انتہائی شریف انتہائی نفیس ریپورٹر ہے اچھا آپ اسے ریپورٹر ہیں؟ میں نیوز روم میں ہوتا ہوں جی ازاہد گوگی صاحب نے جانتا ہوں؟ جی جی میں جانتا ہوں ویرے جھوٹا آپنا نمبر ملاؤں؟ نمبر مصروب ہونے ہیں اس لئے مازمی انہوں جانتا ہوں؟ ہمارے لاہور کے بیرو چیف ہیں جی بڑا کھلے پپیتر گم ہوئے انہوں دا سارا رولا ایسا آفید ہے اینٹی کریپشنال انہوں اینے دستی ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا تھا انہوں تو انہوں چاہی دا میں انہوں بکرا بھی لائے کے دیو پچھلے سال میں بکرا بارہ ہزار دا لیا چودہ کلو انہوں دا وزن سی میں کھار لیا انہوں نے خدمت کیتی مکھن دو در یار آپ اس کے ساتھ ہیں؟ جی سر آپ کل ایچ آر والوں سے ملیے ایچ آر لے بارو بارو آج یہ جناتا انہوں بار کرتا تلا اکلا بہت دے کھڑا ہوں جو جناب میں انہوں کھار لیا کہ یہاں چودہ کلو وزن تھی دو مینے میں انہوں نے خدمت کی تھی بادام کھوئے انہیں دودھ پیایا مکھن کھوئے اور جدو دو مینے بعد مندہ وزن کھتا ہے وہ نو کلو دے رہ گیا اسی وہ کیوں؟ مکرا بادام تم بھیج دیتا اسی مکرا انہوں انہوں بار کیتا تو گردے فیل ہو گئے بچارے دے بار ہونے کا گردوں سے کیا تعلق ہے؟ جناب ہوتے گردے کھنا جسی اچھا آپ ان کے ساتھ خوش ہیں روم میں تو اتنی باتیں نہیں کرتے تھے آپ پتہ نہیں کیوں اتنا بار کرتے ہیں جسر صرف گزارش ہی ہے جسی بڑے محترمہ ساڑے شکریہ ساڑے با ساڑے با ساڑے با ساڑے بلے جسی انہوں لے جاو میں انشاءاللہ ایک دو دن در ختم کر دیں گا سارا سلسل اچھا انڈس چینل بھی ہے نا بھائی آجی آج انڈس نیوز بھی ان کا ہی ہے انگریجن ہی یڈی کام کرتے ہیں اوہاں میری فوڈلو آسکتا کرسٹن سی معجلل کرسٹن بیسٹ ٹیلینت ہے ہمارے انڈس کا ایک اور بھی چھوٹیس ریکویسٹ ہے اوہاں جی حدیکہ کیا نہیں بھلا شو مجھے دے دیں بھلا آپ وہاں پہ ایس پرپٹ کام کرنا چاہتی ٹکی نہیں سار مصلاح کر دیں گا مسلاح بھائی یار تو سی بھی آنے آئی جناب بڑے مسئلہ مسائلہ بھائی سرکتی اپنے جنہیں میرے نال نا جی ایسے بچے یہ آپ کی کابینہ ہے اوہ میں نا نکدی وہ نہیں کی تک انہوں بھی کوئی کرسی دے دے ہو یہ سپین جو ہے نا جی مجھے بقیدہ کریمینل لگ رہی ہے اگر کریمینل نہ ہوتی پچاری معصوم سی عورت اس سے پچاس ہزار روپیہ مانگ رہی ہو ہو کہاں کی اندرون شہر حلکہ نوبر ایک سو چوی جی اوہو پتہ کس کا ہے حمزہ شہباز جناب ایک سو چوبیس واہ 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 قائد بھی اندر اور پیروکار بھی اندر اور پیروکار بھی اندر اس حلکے سے ری الیکشن میں جو جیتا شاید خاکان عباسی وہ بھی اندر واہ یعنی حلکے کوئی بیچارے کو انہوں نے خراب کر دیا اچھا خاصا ہلکا ہوتا تھا اچھا اچھا صاحب یہ بتائیں کہ وہ آپ کی وی آئی پی ڈیوٹیز ختم ہوئیں کے نہیں انہوں نے وی آئی پی ڈیوٹیز کوئی نہیں سڑیاں پیدا پودا اب ہوتی ہے کے نہیں بزدار صاحب نا ڈیوٹی لگی یا آہ آپ گٹھی چلا لے دیں منہوں نے جا تکار پیسے پودا کوئی نہیں ہوندے کو امشہ مویندر بچے ہیں لے 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 بس بزدار صاحب بزدار صاحب بندے جنون نے جنون ہے ہی تو اس نے لگایا ہے نا شریف جنون شریف وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن سست یہ نہیں ریکوائرمنٹ آف تا جوب سر ریکوائرمنٹ یہاں پر تو شہباز شریف جتنا متحرک آدمی تھا نہیں نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی انتہا ہے دوسری بندہ کرپٹ نہ ہو لیکن سست بھی نہ ہو اس کام میں سستی بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے تو اس کا کوئی ویجن بھی ہو نا جس نے کراچی دیکھا ہو پانچ سال پہلے تو وہ ہمارا پدیریال ہے تو یہ ہمارا کسور ہے اپنے لیڈر سے پوچھے جس نے لگایا اونو دے یہ جناب لاوردانی چنگی طرح پتہ پرسو گھوم ہو گئے سن نارکلیوں لبے جاگے کیوں کہنا میں اپنے الوڈا کیٹلبلٹی مارکیٹ پھر رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا نا پنجاب نے اکور اسی دیاں کرتے ہیں اب کیا کہتے ہیں فری میرا تو اس کام سے دلہ چاٹ ہو گیا اس سے تو اچھا تھا میں سنگر بن جاتی ہوں کتنے فینز ہوتے ہیں سنگرز کیا آپ کو پتہ ہے فری آج دے کچھ سنا آلکا جی ملگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر جیڑا مجرم نہیں نا ماندہ انہوں گانا سنا ہی دا مانجا دا سارا کچھ یہ خدمات نا ہے باڑے ہم دے رہے ہیں ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں مشرسیب ہے وہ جن کو ہے ملی یہ بار زندگی میں تو کبرستانہ جگہ ہے اگر سرمہگائی بہت ہوگی کل میں جائے ایک میں جو اس درہ فونہ گیا ہیلو ہاں جی یہ بکرمہ نہیں ہو پھڑیا سیاسی کوال اچھا حکومت خلاف شیر سنا رہے ہیں اللہ جی مشاہد اللہ خان پھڑیا گیا جی اور کون ہے نال اچھا وہ پا رہا ہی آتے نہیں اے ڈومی سرلہ میاں والی دا ہے نوازلیت دے آکھن دلیلہ دے رہے ہیں اللہ جی منو نا منو حفیظ اللہ نیازی اور ایسی نال کون کون ہے نہیں تو کیا انہیں پکڑوں گے نہیں سر بکرمہ نہیں آئے نے بہلے پھر اپنا کام گھوم کر رہے ہیں تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پکڑا گیا نہیں سر پکڑا گیا تھا مطلب یہ کے ساڑے ریڈارتیں آگیا تیسرا نال کون تیسرا مطلب یہ جھکتاں کار رہے ہیں پاک کر لیا کہ وہ ہی ہے نا نہیں بدہ لگ رہے ہیں وہ کوئی ہو رو ہی تا طریقہ ہوئے گا نا اچھا کال سونو نوکے امنیسٹری سپیلنگ سڑا نہیں آئے تلال چودری جی پھر سونو ماریا اور کی کہن دا ہی نا یار کی ہو گیا اور داؤ ساپا جے سا جے بھی بولندیا اور اوریا جے بندین کو سونو پہ رونہ نہیں داؤ ساپا جے تو مار دے رہا بہت بورا مار داؤ ساپا بندہ اچھا ہے داؤ ساپا بہترین one of the best talents in PTI پنجما کےڑا نال لمبایا چیاری آر فری تھی ان کو تیان رکھی کہ تکو بیلڈنگ نٹ آتوے کل پھر کل کرنے تذرہ ساٹے دوست بیٹھے نے اوکے اللہ حافظ اوہ نام لائی بھائی جی یہ کون ہے بھائی سار اج کالا سی بخبر لائے نے بکر منڈی تھی وہ سن منٹ منٹ دی خبر دینے بے کیڑا آیا کیڑا گیا چوہی سر تے میں سی بکر منڈی گئے ہیں کل مانڈی دے آلاد میں دیکھا ہے بارشیں دی بے نے لیڈے دا کھوبا جنابے لیویے فدا ٹوری نی سکتا سر بکر منڈی ڈھانڈ بڑی ہو گئی بکرے مانا چدرانیاں بکڑا مار کے پھر رہے ہوتے بڑی بہنگ آئیے بکرے نو آتھ نی لگتا لیکن جانبر بڑا بڑا تگڑا ہے کروڑ رو پیدا بیڑا ہے کیا جی کروڑ روپے کا بیل جی جی سلطان میرا سلطان ایت کروڑ روپے میں میرا سلطان میرا خیلو نو پتھے حرم سلطان پان دے راجنپور دے چٹھے بکرے آئیے ایڈے لامے کان نونا دے سوڑے لاغ دے مانڈی جی کھلو دے اور چنگی پلی سیاسی لوگ دن دے میرے خل دریشک صاحب دے اللہ سلوہ دریشک صاحب راجنپور سے راجنپور ان کا علاقہ جدی پوچھتی پینڈ دا بھی کچھ سوچ لو وایساں کی کھاناoundاسمہ ان کو ترلی آدھنا مینا بلاڈ پریشن لو ان لات پیاؤتا یہ جی دنوں آشریم نامان دون چھ ہی خوشگبری تیئے دو اس کی ابھی شاړی ہونا ہے ابھی شاړی ہونا ہے ملہ دا کافی عمر رسیدہ ملہ دا زیوار چورک ہونا جی سالacă لے لازے دان پہ جو اے لے شکریہ دے آپ ملہ دے particularly میں دی لے گیاں پورا روڑا میرے بیاں دے تھانے جی تاڑے پیونے پہنے مزا آئے گا تنویل کوڑے دے بیٹھے گا کوڑا شرمندہ شرمندہ جائے گا بلائیں گے لے آپ شادی پہنے انہوں میں بلاوڑا تو انہوں میں جھوٹا شوا رہ دے گا ترہا ہوئے چھتی ہو جے گا وہ دا بیاں ہوئے نا ہوئے بمار ہوئے تو دینا سراتم لیتے ہیں ایک بریک آبار ساتھ ساتھ رہے ویلکم بیک اب باقاعدہ تحریک چلے گی وہ نہیں سٹیا جائے گا اب وہ نہیں پھینکا جائے گا اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک تو تافن غلاظت آپ یقین کیجئے کہ اکثریت کو میں نے یہ سنا ہے کہ یار اب شہر سے بو بہت آتی ہے پہلے لاہور اتنا متافن نہیں ہوتا تھا چلیں ایک حد تک تو یہ ہو گیا کہ آبادی بہت بڑھ گی ظاہر ہے سیورج کے پرابلمز ہیں آبادی کے اپنے بڑے مسائل ہیں اور آبادی بھی ان برائیڈلڈ اور پھر اس میں رول پلے کیا کاربن منوکسائیڈ نے کیونکہ شاکت عزیز صاحب کو دعائیں دیں کہ وہ ہرے کو گاڑی دے گئے اور ٹریفک نے وہ ادھم مچایا ہے کہ اس سے ایک دبیز تہ سماغ کی آپ کو اپنی لپیٹ میں رکھتی ہے ایک چیز ایسی ہے اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے شکار کے تجربے کی بنا پر جنگلوں میں بعض مقامات پر ایک بھو آتی ہے ایسی اور ہمیں فرن پتہ چل جاتا ہے قریب کوئی مردار ہے کہ مجھے مردار کی بھو محسوس ہوتی اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مردار چیل گوشت ہے یہ صرف دو شہروں سے آپ کو آتی ہے بھو ایک لاہور دوسرا کراچی کراچی بھی چیل گوشت ہے گئے نہیں ہاربر ہے وہاں پہ اور ہاربر جہاں پہ ہو اور ہاربر بھی وہ جہاں پہ صفائی سترائی کا خصوصی خیال نہ رکھا جائے تو ایک علاقہ ہے جب آپ کراس کر جاتے ہیں سمندر کے قریب ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ بھو آپ کا ساتھ دیتی ہے لیکن آپ اگر مہینہ ڈیڑھ وہاں رہنے لگیں تو پھر آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے یہ سر کراچی میں انٹر ہوتے ہیں یہ ایسے فیل ہوتا ہے ایسے سمیل آتی ہے بہت زیادہ ہمیں خاص طور پر پنجاب والوں کو یہ لگتا ہے کیونکہ سمندری معاملات سے ہم نواقف ہیں اور سر وہاں پر کچرہ بھی بہت زیادہ ہے اب کچرے نے کراچی کا ستیاناس کر رکھا تھا رئیسہ ہی قصر نکال دی بارشوں نے تو اس سوا ستیاناس کو دیکھتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے بہرحال سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کے بیڑا اٹھایا اور بڑی جانفشانی سے وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو خرابی ہے وہ چیل گوشت ہے ان چیلہ نو نگت پہے دے دیا کریے صدقہ دے دینا نکی کریے یار یہ بتاؤ تمہاری رشتہ دار ہیں نہیں سارا تم وہ جو صدقہ دیتے ہو کسی غریب رشتہ دار کو کیوں نہیں دیتے ہیں غریب رشتہ داروں کو دیں ہمسائیوں کو دیں محلے داروں کو دیں بعد میں جو بچ رہے اس کے لیے آپ احتمام کریں چھتوں کے اوپر پینے کا پانی رکھنے پرندوں کے لیے واہ 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 ایک بڑا سارا ایک کریٹ رکھیں اس کے اندر دانہ دنکہ پھینک دیں آپ کو دعائیں دیں گے یہ جو چیلوں کی ہمدردی ہے یہ آپ سے گناہ کروا رہی ہے یہ بالکل ویسے ہے انالوجی ہے کہ جس طرح آپ ٹرافک لائٹس پہ رکھ کے فقیروں کو پیسہ دیتے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا اسی طرح یہ بھی کہ آپ کر نیکی رہے ہیں مجھے اس کا افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس قدر جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں وہی صدقہ دیں تو میں کس احمق نے کہہ دیا کہ یہ صدقہ صرف چیلوں کو لگتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ چیل ایک راکشس پرندہ ہے کووہ چیل یہ بڑے ظالم پرندے ہیں انہوں نے چھوٹی خوبصورت سپیروز کا روبنز کا ستہ اناس کر دیئے یہ ملتی نہیں ابھی دو ہفتے پہلے میں نے یہ بات کی تھی یہ شاید ہفتہ پہلے اس وقت آپ کہا تھے میرے پیوہ دیوی توہ میں چیل آنے لانت پہنے لئے جناب اس تحریک کا آغاز ہم نے کر دیا ہفتہ آپ یہ بٹ لیٹ اچھا انگریش سے صدقہ دائے گا سننے پہلی بات جیا تو میں کروں گا نہیں بات اگر یہ لوگ بولیں گے میں بات نہیں کروں نہیں کریں آپ بات نہ کریں صدقے کا اصل حق دار انسان ہے کیوں نہیں یہ بات بتانے کی ہے سمجھانے کی ہے کہ انسان پہلے ہے پھر بات میں ہشرات الحرز ہیں ہیوانات ہیں ہر ایک کے حقوق ہیں لیکن پراریٹی وائز شہباز شریف کا کوئی پروجیکٹ غلط نہیں تھا اس کی پراریٹی غلط تھی حضور میری ارس سنیے گا ابھی آپ نے شرط آیت کی تھی یا تو میں بولوں گا نہیں سر ایک فگر آف سپیچ بھی ہوتی ہے تو پھر فگر آف سپیچ کے طور پر کہنا تڑی نہ لگائیں سوری تو سیم میں نے آپ سے نہیں کہا کسی سے بھی نہ کہیں اگر یہ لوگ ایسا کریں گے کہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ یہ میری ریسپیکٹ کہاں کرتے ہیں صرف آپ ہیں جو کرتے ہیں مجھے اس بات پہ شیر خان کا فکرہ یاد آ گیا ہے کی کہندہ جی شیر خان اکبال حسن اور سلطان رائی کا ڈائلوگ اور ڈکو ہوتا ہے نا تو رات کے وقت ملنے آتا ہے تو کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ تمہارا باپ ایک ڈکیت ہے کہتا ہے تم صرف آرڈر کر دو ڈی ٹائم پہ آؤ اگر پورا پنڈ تمہیں باپ نہ کہے تو میرا نام سلطان رائی تو تم آرڈر کرو اگر یہ سارے سر میں لانت بھیجتا ہوں ان پہ بات یہ کر رہا تھا کہ میں بھی اسے دسوے تو بالا کھنڈا ہو جاندہ ہے بات کرنے دو آپ نے کہا تھا کہ you are too late میں اس لئے کہا رہا تھا کہ ابھی اس کو تحریک چلانی اور یہ کرنا چھوڑ دیں اس کو میں اصل جو بات کرنے لگا تھا کہ میں بھی اس چیز کو برا سمجھتا ہوں لیکن وہ جب بھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ اصل میں چیل گوشت بیچتی تھی بیچتی تھی جی 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 خوش سے بیٹھیں دی سی اب میں نے شاپر پا رکھ دیں دی سی لیکن آرہے کیونکہ گزر بسر اسی میں ہوتا تھا اچھا آج اس کو ہم نے ڈسکس پتہ کیوں کی ہے ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم آلریڈی کر چکے ہیں جس پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے لینز میں ڈیپیٹی کمیشنر لاہور کو مخاطب کر کے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور وہ کر رہی ہیں دن رات بہت ساری چیزوں سے متعلق she's a very active ڈی سی میں سمجھتا ہوں کامران لاشاری کے بعد ایک طویل عرصے سے مجھے انتظار تھا کو اچھا ڈی سی لاہور تو I think she's the one وہ اس معاملے میں ہمارا ہاتھ بلکہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے آج اسے شامل گفتگو اس لیے کیا ہے کہ ایک case study ہے بڑا خوبصورت sparrow operation study ہے یہ ڈلی میں ہوئی ڈلی میں یک آ یک محسوس ہوا کہ چڑیاں کدھر گئی ہیں ہماری چڑیاں کوئی اٹھا کے لے گیا چڑا کے لے گیا اور چڑیاں اٹھانے چڑانے میں ایک بہت بڑا رول آپ کے گھروں کی ساخت میں ہے الیمینیم آ گیا شیشہ آ گیا وہ جو درزیں شرزیں ہوتی تھیں وہاں پہلے روشندان ہوتے تھے اب ائر کنڈیشنر گسیڑ دیا آپ نے تو چڑیاں رہیں کہاں یہ تو ایک ایسا پرندہ ہے اور بہت خوبصورت پرندہ ہے اور چڑی ایک ہی طرح کی نہیں چڑیا چڑیا لا تعداد رنگ ہے اور ساری چڑیاں ہیں چھوٹے اس سے بڑے یہ ہمنگ برڈ سے شروع ہوتا ہے اور بے شمار ہرے رنگ کی ایک بلکل ہریل چھوٹا توتہ چڑی اس کو کہتے تھے توتہ چڑی بلکل ناپید ہوگی اتنی حسین پھر ایک نیل کنٹ بہت ہی خوبصورت وہ جو لاجوردی اس کے پر ہیں ایک اوپر لاجوردی بلو اس کے نیچے لائٹ ٹرکویز بلو ٹرکویز اور براؤن یہ سنائی ہے رب کریم کی یہ کمبینیشن ہی کسی کو نہیں سوچ سکتا سوم چڑی ہوتی تھی چھوٹی سی سوم بہت خوبصورت وہ ہمنگ برڈ سے تھوڑی سی بڑی اس کو روبن کہتے ہیں تو یہ اس ریسرچ کا نتیجہ تھا کہ ہمارے گھروں کی اب ساختی بدل گئی ہے تو انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ جی بچوں کو آپ برڈیز پہ ایک برڈ ہاؤس دیں توفے میں پلاسٹک کا ٹوئے دینے کی بجائے پلاسٹک کا ٹوئے دینے کا مطلب اگین کار آپ نیکی رہے ہیں لیکن لا شعوری طور پہ آپ سے نقصان ہو رہا ہے کہ پلاسٹک کو فروغ مل رہا ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا مٹی کا بنا ہوا الومینیوم کا بنا ہوا اچھا اس کے ساتھ ایک پوری ایکٹیوٹی وابستہ ہے یہ صرف ایک کھلونا نہیں ہے بچے کو سمجھ ہوگی کہ میں نے یہ کہاں لگانا ہے میں نے اس کی نگہ داشت بھی کرنی ہے پھر میں نے چیک کرنا ہے کہ چڑیوں نے آپ جگہ دیں آپ دیکھئے گا جس طرح کراہ دار آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں فوراں چڑیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لینا ہے اور ایسا ہو کہ تنگ کہ اس کے اندر یہ بدبخت سب سے بڑا بدماش پرندہ یہ اندر نہ جا سکے وہ کون ہے سر کواہ یہ سب سے زیادہ ظلیل ارکت پتا کیا کرتا ہے یہ ڈھوڑ ڈنگروں کی آنکھوں میں ٹھونگے مارتا ہے اس لیے یہ جو دہکان ہے نا وہ تین جانوروں کے بارے میں نو مرسی لکھا ہوئے ہیں نو مرسی نو پریزنرز صرف انہیں مارو جیسے بڑے صفاق لشکر ہوتے تھے نا تاتاریوں کے وہ کہتے تھے نو پریزنرز کسی کو قیدی نہیں لینا تہتیغ کرنا ہے اوکیڑے تین جانوروں نے جی گیدر سور اور کواہ فرق پڑا ہے چڑیوں کے عبادی پر پائیو ٹائمز اضافہ ہوا ہم نے تو چائنہ سے امپورٹ کی نا چڑی یہ ہماری چڑی کی درگی کیونکہ اس کی وجہ سے فصلیں برباد ہونے شروع ہوگی پتہ نا فرٹیلائزرز نے چڑیاں ختم کی رئیسہ ہی قوہوں اور چیلوں نے نکال دی نقصان یہ ہوا کہ فصلوں کی سنڈیاں کس نے کھانی تھی سلیم البیلا صاحب میں بزارش کر رہا تھا اگر آپ میری بات سن لیتے نہیں آپ وہ جو ادھر جا رہے تھے نا بھابی کی طرف نہیں جانا بات میری یہی تھی میں خود اس کو طوام پرستی کے زمرے میں لاتا ہوں وہ تو آپ اچھا کرتے ہیں سونی تھی بھی اندھی اگلے تھی اگروں نے کہتے ہیں تم اچھا کرتے ہیں تم چوب کر جاؤ تم بکواس کر رہے ہو ادھر نہیں جانا گورنمنٹ کالج کی طرف نہیں جانا کالج کا میں کوئی ذکر کرنا نہیں چاہتا چھوڑ تو اس بات کو وہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مطلب کرتی تھی کہ جی وہ لینا اور پھینکنا جاہلے مطلق تھی اگر تمہارے ساتھ پھرتی تھی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا اور یہ جو ٹرینڈ ہے چیل گوشت والا یہ میں نے کوئی پچھلے پندرہ سالوں میں دیکھا ہے ان حتاعت بھی انہی بیس پچیس سالوں میں آیا ہے شادی بھی آ دی بھی گل کرتا ہے سڑے مو نہ کرتا ہے اس پہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں باگی صاحب آپ کی باری آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ جن دنوں کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں تو یہ کام ہوتا نہیں تھا تو یہ مضمت کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیسا ساکت العقل آدمی ہے کہ میرا تو یہ گھر ہے شہر اور نہر پر میرا آدھی زندگی تو گزر گئی یہ بہترین خوبصورت سپارٹ ہوتا تھا پرندوں کا چڑیوں کا یہ اچانک لاہور بخدا بہت حسین شہر مطلب ہم وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے ایک شہکار کو برباد ہوتے دیکھیں دیویلمنٹ کے نام پر نہیں دیویلمنٹ تو بعد میں ہوئی آبادی نے تباہ کیا ہے آبادی نے آپ کی آبادی جو بے ہنگم بڑھتی چلی گئی اس نے تباہ کیا ہے لاہور کو آج سے پچیس سال پہلے کیپ ہو جانا چاہیے تھا جتنا بن چکا that's it باقی بستیاں اضافی ہیں یہ سب کے سب ایک نیا شہر بسانے کی بات ہو رہی تھی پوٹھو آر کے قریب پوٹھو آر سے کچھ اور ہے بھیرے کے پاس موٹر وے کے اوپر even آپ یہاں سے کالا شاہ کاکو کی طرف نکل جائیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں ایک سیول سیکیٹریٹ وہاں پہ بنانا پڑنا تھا دو تین ایڈیشنل سیکیٹریز چار ڈیپیٹری سیکیٹریز چھوٹی عدالتیں سرکاری دفاتر ایک کالج ایک یونیورسٹری مسئلہ لہو جاتا ہے شروع شروع میں لڑکپن میں میں چینوں کو گوشت بہت پھینکا کرتا تھا اچھا ایک وری چین کو ہی سوٹے ہیں چین نے واپس سوٹتا ہے پتی نزرات پتی نزرات will take a break stay with us welcome back جی نایب کبر ہے کہ سینئر بھارتی پائلٹ سیڈنی ائرپورٹ کی ڈیوٹی فری شاپ سے بٹوہ چراتے پکڑا گیا کلپٹو مینیا پکڑا گیا تو کلپٹو مینیا نہیں پکڑا جانے والے کو کیا وہ تیف ہے چور ہے اور دیکھو بندہ اپنی پوزیشن دیکھے اس کی ڈگنیٹی کا ایک تقازہ ہے یہ ہمارے اپنے ایک افسر نے آج سے چند ماہ پہلے ایک کوئیتی وفد آیا ہوا تھا تو کسی بچارے نے اپنا والٹ رکھا اور ٹوائلٹ گیا ہوگا یہ کہیں آگے پیچھے تو آیا اچھا خاصا افسر جوائنٹ سیکیٹری تھا اٹھایا اور جیب میں ڈالی سر پھڑیا کی میں گیا پلا دے تو دیا نا جی اس نے چوری تو نہ ہوئی دے کیا دیا انہوں نے لیا زبردستی انکوائری پہ جرم ثابت ہوا اس کا ثابت ہو گیا اور اسے جبری ریٹائر کیا گیا یہ بھی ایک کیفیت ہی ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کیفیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ انسٹنکٹ ہے جبلت ہے جبلت جبلت ہے اور ایک تھرل ہے نہیں سر نہیں میں ہر واردات کو تھرل نہیں کہتا یہ اگر کسی اور کا والٹ ہوتا تو اس کے اندر کا جوائنٹ سیکیٹری وہ جاگتا رہتا اور اسے ضرورتی محسوس نہ ہوتی لیکن چونکہ ایک کوئیتی کا تھا کچھ بھی نہ ہوا تو تین چار لاکھ روپے تو ضرور ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم کرپشن نہیں کرتے کیونکہ جو موقع ملتا ہے وہ چھوٹی موٹی کرپشن بڑی کرپشن کا موقع دے کے دیکھو پھر تمہیں کر کے دکھائیں حق ادا کریں گے اس کا یہ ہمارے بڑے پارسا دوست آج جیلوں میں ہیں حوالاتوں میں ہیں کچھ نیب کے تھانوں میں ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے دامن کو بیداغ رکھا اس لیے کہ موقع ہی بہت چھوٹا ملتا تھا مجھے ایک فلم میں یاد آ رہا ہے اداکار ننے کا ایک ڈائلوگ اے تم ہمیں رشوت دے رہے ہو اور وہ بھی اتنی تھوڑی اچھا یہ جو قویتی وفت یہاں پہ آیا تھا نا یہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولنے آیا تھا اور مزید مایوس ہو کے واپس گئے انہوں نے کہا جنہوں نے سیکٹری چوہ رہے ہو آپ کی ہونگے آدو کبھی آپ نے کلچو مالا شاپر اٹھا کے کہا مجھے کلپٹو میری ہیں نہیں الحمدلللہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی انہوں قسم جکاؤ کرو پہے نہیں کردہ رہا ہے اے وہ بچپنے میں بچپن میں بہت سو نے ہی عرکتیں کر رکھی ایسی تو کوئی بات نہیں اسی بھی اسی بھی یعنی میں ایکسپشن ہوں آدو دے ابو نے اللہ جن سیب کرے چھوڑی چی جیل بنائے ایتھکار اور اے روز اندر ہویا میرے والی صاحب سعودیہ سے لے کے آتے تھے تھے خجورے جب بھی عمرے پہ آج پہ جاتے تھے اچھا اینیہ کے لئے ہوتے تھے تو اینیہ کارتے تھے اینیہ کھرچی لے اینیہ ساں نگی ہو کس نے دیتنیا تھا ایک غریب آدمی تھا وہ علماری میں ساں رکھی ہوتے تھے میں جدو جانا ہے اینیہری بک پرنی جیپ پا کے دے باہر کھانے پینے کی چیز جتنا میں نے ہلوہ چورا رکھا ہے گاجر کا اور وہ میں سزا دیا کرتا تھا اپنی امی کو کیونکہ وہ بناتی تھی ہم سب کے سامنے اور پھر چار پانچ قسم کے تالے لگائے ہوتے تھے اور ہمارے سامنے تالے سلیم صاحب سلیم صاحب میں ایک واری ویر پہ یہ کرو چوری کٹے سی میں ایٹسالے داب دیتے میں بات چاہے میں ایٹسالے لگیا کھیڑی ہے میں اندہ فارش پوٹ دیتا آپ نے کبھی بچپن میں چیز چورائی ہو اپنے پیسے چوری کڑ رہے ہیں میں بچپن میں تھا میرے پاپا سو رہے ہوتے تھے آپ کے پاپا نہیں ابو کہے پیو کہے میرے موہ پاپا کھٹا پورا لگ رہے ہیں پاپا ایک اور چیز بھی ہوتی پاپا رس رس کو کہتے ہیں ابو پاپا ابو انہ دے راسم کی سندل کو میرے ابو سو رہے ہوتے تھے تو ایک سلوکہ ہوتا تھا جو بڑے لوگ پہنتے تھے بڑے لوگ پہنتے تھے میں ان سے پیسے نکال کے نا تو میں ایک روشندان تھا اس میں پھینکے جاتا تھا ٹی پہ چوٹے چوٹے ہوتے تھے وہ تھی امیقل ہوتے ہیں اس سے کہہ جاتے تھے ایک دن میرے پاپا کہنے لگے گرمی بہت لگ رہی ہے کبرے میں روشندان کھول لو وہ کھولا تو ٹی پہ کتنے سارے نیچے گئے رہے تو میں پکڑا گیا اس پائلٹ کی طرف نا آج ہے وہ انڈین پائلٹ جو سیڈنی میں پکڑا گیا ہے چوری کرتا یار یہ بس سر انہوں بندہ فٹم ہوئی کہہ سکتا نہیں ان پہ کوئی لانت مسلط ہوئی ہوئی ہے کوئی ستائیس کے قریب تو ان کے ائرکرافٹ جو ہیں جل جل گئے ہیں کوئی ایکسیڈنٹل انڈین ائر فورس کو مسائل کا سامنا اس میں کوئی شک نہیں اس سال تو کافی زیادہ ہوا ہے سر اس کو راجستان بیج دیا گیا وہ آج کل راجستان میں اپوائٹڈ ہے اور گراؤنڈ ہے اب مودی صاحب نے اسے گیلنٹری پہ تھرڈ ہائیسٹ ایوارڈ نوازنے کا اندیا دیا ہے اور یہ خسیانی بلی خمبہ نوچے والا حساب ہے اپنی صبح کی اور شرمند کی چھپانے کے لیے بجائے اس کے کہ معذرت کرے کہ ہم نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں بالٹیاں بنانے والا ٹرولی نمہ جہاز بیج دیا تمہیں شرم کرنی چاہیے حکیم صاحب کو تین چار پرابلم تھے سر ان کو کلپٹو مینیا بھی ہے سلیپ باک بھی کرتے ہیں سلیک ٹاک بھی خاندہ نہیں پڑھا لکھا آدمی اس لئے یہ سارا مجھے یہ کیا پوری ہے آپ نے کابل جو بنا رہے ہیں کوئی منو انگریزی جی بھی مانتے ہیں خام 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 میں معافی چاہتا تھا سر وہ انگلیش میں میں نے کہا حکیم صاحب بہت بڑے چور رہے ہیں ہاں ہوں گے چور یہ کی نہیں یہ تو لگتے بھی ہیں اور انہیں کدھی ساپن نہیں چورایا میرا ایک دوست تولیے چوراتا ہے اور ہوتلز ہے ہمامز ہے نہیں کرن جوہر تکیہ اٹھا کر لے آتا ہے کرن جوہر جس کماش کا آدمی اسے تو میٹرس اٹھانی چاہیے حکیم صاحب کو نید میں چلنے کی عادت ہے سر حکیم صاحب آپ سلیپ باک کرتے ہیں میں جی ہمیں بکواس کرنے ہیں میں جاگنیاں باک نہیں دی سلیپ باک میں جاناں کیا میں ایک دن مرنو کئے میلے چلیئے میں پیارا بچہ میلے چلیں ٹھے میں بودھ ہوا جاناں پہ لے گے جنازے پہ لے گے تو پھر آپ تو خود بتاتے ہیں بہت میں ایک بے بیلے جانا ہے اور دو خوشرے جانا ہے اڈا مریان ہے ہونہ کو پچھے جائے پنچے پندے رہ رہے ہیں باقی سارے باسی آرے سے میں تو چاہونا کہ فوت کیتا ہے جاں وہاں کو سرکس لگی ہوئے ایسے حکیم صاحب نیند میں کچھ حرکت کرتے ہیں آپ کو یار یہ ایک بیماری ہوتی ہے بندہ نیند میں ٹردہ پھردہ ہے شکل گار نہ ہوئے کوئی لگتا ہے چھپ رہا آپ لوان نے کلہ گزرا ہے سلیپ وک کرتے کیوں تو یارے کی پابندی ہے میرے میں لات رہا ہوں اور نہیں تو آپ بتاؤ کہ میں ستا ہونا مجھے کیا بتا میں کیا میں ستا ہوں ٹردہ میں پندے ہوں گرپ ہوں گرپ ہوں ہوں یہ پوچھنا لے کتے پسانوں کہ پتر او کتے پینے لے کارچاٹ کیا ہوں اندھنے سیدھی پوچھل والا کتہ تم نے کہاں دیکھا ہے گول پوچھل والا کتہ نہیں ہوں گول پوچھل والا ہی ہوتا ہے لامی پوچھلالے بھی اندھروں دن آلی پھر رہے ہیں گروپ اندھر پورا لابردار کی دوم سیدھی ہوتی کتے نہیں کتے کتے نہیں کرو یہاں کتے نہیں پوچھل کے ٹھین دی یہ ای تنا لٹھانے کتے ہیں اندھرے نا لہو جائدہ نازن سای رہے ہیں دن جس لا مرحہ کر کے نازکے جائیں دیں آیا کویا ہوسک یہ کتہ رسیب کرتا ساڈے پpier Pereано Мы ساتھے پر برکس ساڈے پہنک ہوں کے پuldade عکی گلیوں کے آوارا بیکار کتے جنہیں تونے بخشا ہے زوکے یہ فیض تھا جو پیرڈی جی جی سنائیے نا گلیوں کے آوارا بیکار کتے جنہیں تونے بخشا ہے زوکے گدائی زہین لوگ رہیوں نا در واقعہ سنانتا آپ زہین نہیں گا انہوں نے یہ فرمایا کہ جنہیں کہا کہ میں ایک ہے اس نے پڑھ رکھا ہے نا انہیں آپ نے صرف سن رکھا آپ بھول جاتے ہیں اس نے پڑھا ہوا ہے وہ پھر سناتا ہے اکہ کنننے سے پڑھا ہے اکہ والی کیا بات ہے نا رفرانہ پہا کرو اس نے پڑھے لگے آپ نے یہ کوئیی زہین رکھا ہے ہم نے پڑھا ہے یہاں ہے جی ترین یہاں ہوں گرڈیی کہہ دی چاہاں ہوں ہاں سے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے یہاں ہے جی ترین جی جنہیں چو جب ہوتے ہیں آٹر لاؤ چوہ؟ اس نے یہاں ہوا سے بچ تمیز نہ ہنجار شے ساتھ مینٹا ہے سیاہ کر دیں گے وہ اس کی چاہ پینے والے یہ چھوٹے بالوں والا وہ بڑے بالوں والا سندہ کہو وہ ہم انڈے بیٹھے نہیں پانچھے یا بندیاں پانڈے کے لائے جائے یار بہت بولتا ہے یہ حکیم اللہ سے نظر کیا ہے ہمانے چلتوں شو کرنا ہے وائد اینکر ہے ار بار پینی اینکر نہ کرنا ہے سانوکر زہی کر کے پہیدہ ہے تو دی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے